بچوں کے بہتر بھوشے کے لیے اگر سرکار کوئی پہل کرتی ہے تو یہ سرانیے قدم ہوتا ہے لیکن اس پہل پر اپنے پیٹ تھپ تھپانے کے وجہ سے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ جو وہ پہل کر رہی ہے وہ سیدھے طور پر نیجتہ کا ہنن بھی ہو سکتا ہے تب کیا کہا جائے سوچئے صبح چار بجے آپ کے پاس سے مندر گردوارے یا مسجد سے ایک آواز آئے وہ آواز کچھ اس طرح سے ہو ابھی آپ سنو سنو اٹھو لالاب آنکھیں کھول صبح کے چار بج گئے ہیں رجائی ہٹاؤ پڑھائی میں لگ جاؤ جو سوئے گا سکھ ہوئے گا جو جاگے گا وہ پائے گا سرکاری فرمان ہے پڑھنے میں لگ جاؤ کیونکہ آ رہے امتحان ہے اٹھو 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 پڑھو پڑھو سن لیا آپ نے سوچئے اگر روز آپ کے گھر کے پاس لاؤڈ سپیکر سے یہی منادی ہوتی ہو تو آپ کیسا محسوس کریں گے ہریانہ میں یہی ہونے جا رہا ہے اور سرکار نے بقاعدہ شکشہ منتری کے طرف سے بقاعدہ یہ لسٹ جاری کر دی گئی جس کو میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا کیا کچھ ہے ویسے ہریانہ کے شکشہ منتری کا ماننا ہے کہ صبح چار بجے بچوں کو اٹھانا ان کے وقاس اور شکشہ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے لئے مندر مسجد یا گرودوارے کے لاؤڈ سپیکر پر چیخ کر بچوں کو اٹھانا سرکار کی ذمہ داری مطلب جس منترالے کا کام ہریانہ کے سکولوں میں شکشہ کی بہتر سویدھائے اپلبد کروانا ہے وہ سکولی بچوں کو لاؤڈ سپیکر بجا کر اٹھا کر اپنا پہلا کرتب یہ وہ مانتے لگی ہے کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ سسٹم میں موجود لوگ آخر کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں ہم سب سے پہلے آپ کو ہریانہ کے شکشہ منتری کا وہ بیان سنواتے ہیں جس میں وہ مان رہے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر سے بچوں کو اٹھانا سماج کے لیے اچھا ہے ایک ہمارا دیکھئے ایک پریاس ہے دکاریوں نے اس پرکار کی یہ ایک پریاس ہے اور میں سمجھتا ہوں اگر سارا سماج سہوک کرے گا تو نسچی طور سے لاؤڈ رہے گا ہمارا سرو سے ہی ماننا یہ ہے کہ بھی جو صبح جلدی اٹھتا ہے اس کو ہر طرح کے لاؤڈ ہوتے ہیں سوستہ کے بھی لاؤڈ ہوتا ہے اور شکشہ کی درشتی سے بھی لاؤڈ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو پہلے کہتا ہے سوریہ کے اٹھنے سوریہ نکل دیں سے پہلے جو لوگ اٹھتے ہیں تو لکشیون کے ہی آتی ہے تو یہ کہنے کا کارنی یہی تھا کہ بھی سارے لاؤڈ ہوتا ہے سہت بھی انہیں ٹھیک رہتی ہے پڑھائی بھی تو اگر یہ پریاس کر رہے میں سمجھتا ہوں اچھا پریاس ہے سماج سہوک کرے گا اور ابھی باوگ بھی سہوک کریں گا تو نسچی طور سے اچھی پڑھائی بچوں کی ہوگی ہر آدمی کو محسوس ہونا چیئے کہ جو بچے ہیں سارے مارے سب کے کئی کٹھے بچے ہیں ان ساروں کی چنتہ ہم سب کریں گے اور اگر آئیس پرکار کا ایک محل بڑھتا ہے نسچی طور سے آنے والٹائیما بڑا بھاری لاپ ملا گے مطلب ہریانہ سرکار کا ماننا ہے کہ یہ ساموہیق علام ایک کرانتی کاری قدم ہے جسے پردیش کے بچے انشاست ہو جائیں گے اور سرکار کا یہ بھی ماننا ہے کہ جیسے ہی لاؤڈ سپیکر سے منادی ہوگی ویسے ہی سارے بچے بستر سے اٹھ کر پڑھائی شروع کر دیں گے اور اس طرح سے پردیش اور دیش کا کلیان ہو جائے گا ایسی وچتر سوچ رکھنے والوں کے لیے ہم کچھ خاص وستووں کے بارے میں آج آپ کو اور انہیں بتانے جا رہے ہیں ان سے کوئی بھی ویکتی کسی بھی وقت سو کر اٹھ سکتا ہے ہم ایک ایسی تقنیق کے بارے میں بھی بتانے جا رہے ہیں جس کا استعمال کرنے والوں کو لارڈ سپیکر سے اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس تقنیق کو کہتے ہیں علام علام وہی تقنیق ہے جو آپ کو خاص وقت پر کچھ خاص کام کرنے کی یاد دلاتا ہے وشیش طور سے اس کا استعمال دیش کے سمجھدار بچے اور ابھیواوق صوبے اٹھنے کے لیے کرتے ہیں صوبے جلدی اٹھانے کے لیے لگائے جانے والے علام کئی پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے علام کلوک یہ ایسی وستو ہے جو سمیں بتاتی ہے اور جس وقت آپ کو سو کر اٹھنا ہے اس وقت تیز آواز کے ذریعے نیند سے جگاتی ہے یہ ایک ایسی سامانی وستو ہے جو عام طور پر سادھارن سے سادھارن گھر میں بھی موجود رہتی ہے ہمارے آپ کے پاس بھی ہوگی ایسا ہمارا ماننا ہے اب دوسری چیز بھی جان لیجئے موبائل فون دیش میں کروڑوں لوگوں کے پاس موبائل فون ہے ہر موبائل چاہے وہ سستے سے سستا بیسک فون ہو یا پھر مہنگے سے مہنگا سمارٹ فون سبھی میں علام صوبی رہ ہوتی ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ صوبے نیند سے جاکنے کے لیے موبائل فون کے علام کا ہی استعمال کرتے ہوں گے ایسا ہمارا ماننا ہے ہم نے علام کے وشے پر جو جانکاری دی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کا ماننا ہے کہ ہریانہ سرکار کا فیصلہ صحیح ہے یہ جانکاری ان لوگوں کے لیے جو مندر، مسجد اور گردوارہ کے لارڈ سپیکر سے اٹھنا پسند کریں گے نہ کہ گھر میں رکھی علام کلوک سے بچوں کو جیسے ویک اپ کال ہے نام سے اس پرسٹ ہے وہ ٹائم سے اٹھیں گے بھی اور اپنی تیاری بھی کریں گے پیرنٹس بھی الٹ ہوں گے اس سے پیرنٹس اور ٹیچر کے بیچ میں بھی ایک سیتو بنے گا وہ بچوں کو اٹھائیں گے اچھے سے کال اور ہمارے مندر، مسجد، گردوارے سبھی چیزوں کو لے لیا گیا کہ مندر سے ہی کال بجے گی یا گردوارے سے ہے تو بچے الٹ ہوں گے یہاں پہ پڑتے ہیں اور میں سٹنلیس کو لے لینے تو مجھے پتا لگا کہ شکشہ بھگنے کے اتنی اچھی پہل کی جس کے بارے ان پہلے سوچ بھی نہیں سکتے تھے سر یہ پہل بہت اچھی ہے ہم سبح جلدی اٹھیں گے اس سے ہماری بورڈ کی تکشہ کی تیاری بھی اچھی ہوگی وائنڈ بھی فریش رہتا ہے اور جو بھی آدھ کرا ہوا ہمیشہ یاد رہے جو بچے ہمارے اٹھیں گے وہ پہلے بھگوان کے نام کی گھنٹی سے اٹھیں گے اس کے بعد پھر وہ پڑھائی کریں گے اس سے اچھا پہل اور کیا ہو سکتی ہے ہاں انہیں مہسانی رہی بھی سبح لاؤڈ سپیکر کے اب بات سے بچے اٹھ جائیں گے بہت اچھی یہ اجنا ہے کیونکہ سبح کا پڑھا ہوا ہمیشہ یاد رہتا ہے اور سبح اٹھنا پڑھنا یہ بلکل بھگوان کی سمجھلوں کی آپ ورشپ کر رہے ہو بہت اچھی چیز جب جو تو بہت ہی پسند آئی ہے اور یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی تھانکس ٹو دس کومنٹ کہ وہ ایسا سوچتی ہے ہمارا پیپر ہمیں اس لی بھی فیل ہوتا ہے اور پھر ہمارا پیپر اچھا سا ہم کانسٹوٹیشن کرنی بات ہے ہمارا پیپر لکھتے وقت تو اس لی اچھی مطلب اچھا ہی ہوتا ہے ہمیں سبح اچھے سے اپنے ایک بار فریش مائل سے روایس کرنا چاہیے ہر کو ٹیپر سے دو گھنٹے پہل اٹھ کے ایک گھنٹے مریو چھنا جاتی ہے اب جو یہ جو ہے اس سے اچھا سی کرویشن بھی ہو جائے گی بہت اچھی ہوتنا ہے سبح سبح اٹھ کے گھردوار زانے تو بہت ہی اچھی بات ہے تو بہت زیادہ اچھا پڑھنا پڑھ بھی بائیں گے کانسٹوٹیشن ہو پائیں گی دھان دے پائیں گے کیونکہ صوبے کا جو پڑھا ہوتا ہے وہ تو بہت اچھا سے یاد رہتا ہے تو پیپر میں بہت اچھا گھر پہ ماں تا پیتا اٹھاتے تھے بچے اچھ کے لئے اٹھتے نہیں ہے سردی کا موسم میں تو اب ساڑھے چار بھی اٹھنا پڑھے گا تو کیسے لگے کوئی بات بھی اٹھ سکتے ہیں اٹھ کے بیٹ جاؤ پڑھتا سکتے ہیں بیٹ میں بیٹ کے کیا ہو گیا سنڈی تو ہے ویسے صوبے جلدی اٹھنا ایک اچھی عادت ہے لیکن اس عادت کا لگنا بہت مشکل ہوتا ہے کئی بار ابھیواوت بھی اپنے بچوں کو صوبے جلدی اٹھانے کی کوشش میں ناکام رہتے ہیں لیکن جن لوگوں کو صوبے اٹھنا ہوتا ہے یا پھر جنہیں صوبے اٹھ کر اپنے سپنوں کے لئے لڑنا ہوتا ہے وہ صوبے اٹھی جاتے ہیں ایسے لوگوں کو علام کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی لاؤڈ سپیکر سے منادی کی صوبے چار سے ساڑھے چار بجے بچوں کو اٹھانے کی جو یوجنا ہریانہ کے شکچہ منترالے نے شروع کی ہے اس کی ذمہ داری سکول کے شکچکوں پر ڈالی گئی ہے یعنی سکول کے شکچک صوبے بچوں کو اٹھانے کے لئے مندر مسجد یا گرودوارے میں جائیں گے اور وہاں سے علام کلوک کی طرح منادی کریں گے شکچکوں کے اوپر بچوں کو پڑھانے اور چناؤ ڈیوٹی کرنے کے علاوہ یہ ایک اور کام پکڑا دیا گیا ہے یعنی جائیے اور جا کے لوگوں کو جگائیے بچوں کو جگائیے ان کے ماتا پتا کو جگائیے اور یہ شور کر لیجئے یہ تیہ کر لیجئے کہ بچے کے ماتا پتا بھی جک کر چیک کر رہے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے قریب دو مہنے پہلے ہریانہ میں بورڈ کی پرکشائیں شروع ہو جائیں گے دو مہنے بعد یہ پرکشائیں شروع ہو جائیں گے اور ایسے میں شکچہ ویوہاگ یہ مان رہا ہے کہ ساموہی کلام والی نیتی بچوں کو پڑھانے کے لیے پریڈیت کرے گی میں اس کے کچھ حصے آپ کو دکھاتا ہوں حالانکہ اس میں بہت سارے اچھی اچھی باتیں لکھی گئی ہے لیکن ان اچھی باتوں کے بیچ میں یہ جو بات ہے اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یدی ورش کلنڈر کا اولوکن کیا جائے تو کیول ستر کارے دیوش بچے ہیں اور پاتھن پاتھن کارے ہیں تو شیش ہے ایسے میں انیوار ہے اس کے بعد ماتا پیتا سے چرچہ کا ایک پوائنٹ بنایا گیا اور یہاں پہ کہا گیا کہ ماتا پیتا کو یہ بتایا جائے کہ پرتے ایک دن سوادھاد کے لیے پانچ گھنٹے انیوار ہیں اور اسے گھرلو کاریوں میں لگانے کے اپیکشا اگلے ستر دنوں پڑھائی میں کیندرت کرنے کی بات یہاں پہ کہی گئی ہے لیکن چوتھا پوائنٹ جو ہے پراتھا کار جلدی اٹھنے کے لیے پریڑنا ایون واتاورن نرمان یہاں پہ آپ پنگتی پر دھیان دے ماتا پیتا ابھیواو کو ادھیاپکو دوارہ سانجھی اوجنا بنائی جائے جس سے ودیارتیوں کو سوادھائے کے لیے اترکت گھنٹے اپلبد ہو سکے اس کے لیے پراتھا کار کا سمیں سب سے اپیوکت ہے اس سمیں مستش بھی ترو تاجہ ہوتا ہے واتاورن میں بھی تاجگی وہ شانتی ہوتی ہے تتھا واہنوں کا شورگل بھی نہیں ہوتا اس کے لیے پرتیک ککشا ادھیاپک ماتا پیتا سے یہ آگرہ کرے کہ وہ اپنے بچوں کو پراتھا ساڑھے چار بجے اٹھائیں گے انہیں نتکرم آدھی سے نیورت ہو کر سوا پانچ بائے پر پڑھنے ہی تو بیٹھنے کو کہیں گے ادھیاپک واتس اپ گروپ کے مادیم سے یہ جانچ بھی کریں گے یعنی اس کے بعد ادھیاپک کو واتس اپ گروپ کے مادیم سے یہ جانچ بھی کرنی ہے کہ ودیارتی اٹھ گئے ہیں اور پڑھ رہے ہیں یا نہیں صرف اتنا ہی نہیں یعنی ماتا پیتا سہیوگ نہیں کر رہے ہیں تو ایس ایم سی کے سنجان میں اسے لائے جاب ایس ایم سی کیا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ایس ایم سی دراصل سکول مینجمنٹ کمیٹی ہے اور ہریانہ میں ہر سرکاری سکول میں ایک ایس ایم سی کمیٹی ہے جس میں ماتا پیتا اس میں پچھتر پرسند صدستے ہوتے ہیں یہ ایک کمیٹی ہے اور ایس ایم سی میں یہ بتایا جائے کہ اس کے ماتا پیتا ہماری اس یوجنہ میں صحیحیوگ نہیں کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں گاؤں کے نو چینی تپنچائت صدستیوں کو سے بھی آگرہ کیا جائے کہ پورے گاؤں میں صوبہ صوبہ پڑھنے کا واتاورن بنے ایسے پریاسوں مندر مسجد گردواروں سے اس بات کی صوبہ صوبہ گھوشنا کی جائے تاکہ ودیارتی اٹھ جائیں اور پڑھائی میں لگ جائیں آپ بھولے تو نہیں ہوں گے اس دیش میں صوبہ کی نیند کو لے کر سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے اجان کی آواز سے ہنومان چالیسہ کی آواز سے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ دیر رہا تک پڑھائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائے گا کیونکہ صوبہ اسے پھر بھی ساڑھے چار بجے اٹھنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا کام ختم کر کے دیر رات سو رہے ہوں اور صوبہ اٹھنی کی بلکل بھی تیاری آپ نے نہیں کی ہو لیکن ساڑھے چار بجے وہ منادی آپ کے کانوں تک پہنچے گی اور کہے گا اٹھو بے شک آپ کا بچہ ہو یا نہ ہو لیکن یہ جواب دہی تیہ کی جاری ہے اس پر کوئی ویواد نہیں ہوگا یعنی آپ کیا سوچتے ہیں ویسے اس کے مولیق ادھکار کا ہننن بھی مانا جا رہا ہے لیکن آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں وہ ایک الگ پہلو ہو سکتا ہے لیکن ہریانہ سرکار ہریانہ میں شکچہ منترالے اپنی پیٹ تھپ تھپ آ رہا ہے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ گیاروی یا باروی میں پڑھنے والی آج کی جنریشن کے بچوں کے پاس پہلے سے ہی موبائل فون ہے جن کو اٹھنا ہوگا وہ اسی کے علام کو لگا کر اٹھ جائیں گے جنہیں نہیں اٹھنا ہوگا وہ لارڈ سپیکر تو کیا اپنے ابیواوکوں کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھیں گے ویسے ہریانہ کے شکچہ ویبھاگ کو لارڈ سپیکر سے ساموہی علام کے بجائے سکولوں میں ایکسٹرا کلاس یا بچوں کی پڑھائی کی گنوتہ پر دھیان دینا چاہیے حالانکہ یہاں کچھ پوائنٹس انہوں نے لکھے ہیں اس کو لے کر کی ایکسٹرا کلاسز دے لیکن پچھلا سال پردیش سرکار کے انترگت آنے والی ہریانہ سکول شکچہ پریوجنا پریشت کی ایک ریپورٹ آئی تھی اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ورش دوہزار اکیس میں قریب انتیس ہزار بچوں نے سکول جانا بند کر دیا یہ اس سنستہ کی پہلی ریپورٹ تھی اسی سنستہ کی دوسری ریپورٹ اسی ورش مارچ دوہزار بائیس میں آئی اس کے مطابق پردیش کے قریب سترہ ہزار پانچ سو سکولی بچوں نے سکول جانا بند کر دیا دیکھا جائے تو دوہزار اکیس اور دوہزار بائیس کے دو ریپورٹ کے مطابق پردیش میں سات سے چودہ ورش کے کل ملا کر چھیالیس ہزار پانچ سو بچوں نے سکول جانا ہی بند کر دیا ہے تو ہریانہ کے شکشہ منترالے کو لارڈ سپیکر سے علام بجانے کے بجائے ان بچوں کو سکول پہنچانے کا پریاس کرنا چاہیے چلیے ایک بار تو مان لیتے کہ ہریانہ شکشہ ویبھاگ سکولی بچوں کو صوبہ جلدی اٹھانا چاہتا ہے اس لئے وہ لارڈ سپیکروں سے ساموہی کے علام بجائے گا لیکن ان لوگوں کا کیا جو صوبہ آرام سے اٹھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا کیا جو اب سکول نہیں جاتے بلکہ اپنے آفیس یا دوسرے کام کاج کرتے ہیں کیا یہ یوجنا ان کے مولک عدیقاروں کا حنن نہیں ہے کیا یہ ایک طرح کی مورل پولیسنگ نہیں ہے جس میں کسی پر دواب ڈال کر یا اس کی نیند میں جبرن کھلل ڈال کر اسے اٹھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے ویسے ہریانہ سرکار کے یہ فیصلے اپنے ہی بنائے نیموں کا اولنگن بھی کرتے ہیں لارڈ سپیکر کو لے کر پہلے ہی پردیش میں پردوشن کنٹرول بورڈ نے نیم جاری کیے ہوئے آج آپ کو اس کی بھی جانکاری ہم ساجہ کر رہے ہیں ہریانہ کے راج پردوشن نینترن بورڈ کے نیموں کے مطابق رات کے دس بجے سے لے کر صبح کے چھے بجے تک کوئی بھی لارڈ سپیکر نہیں بجا سکتا ہے ویسے صبح صبح مسجدوں کی آجان مندیر اور گردواروں کے کرتنوں کی آواز آتی ہے اور ان کو لے کر بھی ویواد ہوتا رہا ہے اور وجہ یہی بتائی گئی ہے کہ ان سے لوگوں کی نیند میں کھرل پڑتا ہے اب آپ خود سوچئے کہ بچوں کو صبح جلدی اٹھانے کے لیے چار ساڑھے چار بجے کی لارڈ سپیکر سے منادی کروانی کی یوجنا لائی گئی ہے کیا یہ مان لیا جائے کہ ان لارڈ سپیکروں سے پردوشن نہیں ہوگا کیا سکولی بچوں کو اٹھانے والا یہ نیم دھونی پردوشن کے نیموں کا اُلنگن نہیں ہے یقیناً ہے لیکن ہریانہ کے شکچہ ویباگ کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور ممکن ہے کہ ہریانہ کا شکچہ ویباگ یہ بھول گیا ہو اپنے سارجنی کرسانوں پر لارڈ سپیکر بجانے پر پابندی لگا دی تھی یہی نہیں ضروری سوچنا دینے والے سنسطانوں کو بھی پہلے سے انمتی لینی ہوتی ہے اور لارڈ سپیکر کی آواز سیما کے اندر رکھنا ضروری ہے ورش دوہزار پانچ میں سپریم کورٹ نے بھی رات دس بجے سے لے کر صوبے چھے بجے کے بیچ لارڈ سپیکر یا میوزک سسٹم بجانے کو پرتیبندھت کیا ہوا ہے کیول آپ آتکالی نستطی میں لارڈ سپیکر کا استعمال اس سمیکال میں کیا جا سکتا ہے یعنی ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہریانہ سرکار اپنے پردیش کے سکولی بچوں کے لیے جو ساموہک علام یوجنا لے کر آئی ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں کے آدیشوں کا اُلنگھن ہے اور تو اور یہ فیصلہ ہریانہ پردیشن نینترن بورڈ کے نیموں کا بھی اُلنگھن ہے آخر میں بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سکولی بچوں کی پڑھائی کو بہتر بنانے کے لیے یا بورڈ اگزام میں اچھے پردیشن کے لیے سکولوں کو ایکسٹرا کلاس کی ویوستہ کرنی چاہیے موک ٹیسٹ کی ویوستہ کرنی چاہیے بچوں کو اٹھانے کا ذمہ ان کی درد اکشا شکتی اور ان کے ماتا پتا پر چھوڑ دینی چاہیے موسیقی